ملک کی سب سے بڑی جماعت اور یہی کچھ عمران خان صاحب نے بھی کل اپنے خطاب میں کہا انہوں نے کہا کہ جب تمام سیکیورٹی ایجنسیز تمام انٹیلیجنس ایجنسیز اس کام میں مگن ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کی مقبولیت کو توڑا جائے عمران خان صاحب کو کس طرح دیوار سے لگایا جائے ان کی پارٹی کو کس طرح توڑا جائے ان کے اوڈ بینک کو کس طرح کم کیا جائے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے معاملات کی طرف کیسے توجہ دے گی اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز دشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے تقریبا پچھلے ایک سال سے چسو چتیس دشتگردی کے واقعات ہو چکے ہیں اور یہی کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب سیکیورٹی فورسز اور ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز پولیٹیکر انجینئرنگ میں مصروف ہے سرحدوں کی افاظت کون کرے گا لوگوں کو امن و حمان کون فرام کرے گا امران خان صاحب نے خطاب میں شدید تنقید کا نشانہ بناتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو یہ پیغام دیا کہ نہ آپ سے معیشت کنٹرول ہو رہی ہے نہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں جبکہ روز بروز دشتگردی کے واقعات میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں تو اس حکومت کے پاس کیا منڈیٹ ہے کہ یہ یہاں پر بیٹی ہوئی ہے امران خان صاحب نے اپنے خطاب نہیں کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ ویڈیو کو میکسیمم لائک اور شیئر کریں چینلز پر نہیں ہے تو چینلز کو سبسکرائب کرنا بہت بھولیں پیغام یہ ہے کہ جب ساری آپ کی ریسورسز انٹیلیجنس ایجنسیز سیکیورٹی فورسز ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت اس کو کسی نہ کسی طرح ختم کیا جائے ہر قسم کے ان کو پر کیسز کیے جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے ان کے گھروں کے اوپر حملے کیے جائیں ان کے لیے ان کے رشتہ داروں کا پتہ چلواؤ ان کی بزنسز بند کرو اور کسی نہ کسی طرح ان کو ختم کرو جب ایک حکومت کا ساری توجہ ادھر آ جاتی ہے تو وہ کیسے جو نظر آ رہا ہے کہ دہشتگردی بڑھتی جا رہی ہے وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گی